بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام رفان اللہ بیخ ہے میں اور آج آپ کے اس لیکچر کا میں ٹیچر ہوں تو آج کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے انٹروڈکشن انٹو کمپیوٹر تو اس پریزنٹیشن میں ہم آپ کو کلیر کرواتیں گے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں اس کے کمپوننٹس کے بارے میں ہم آج ٹریفلی ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ سلائٹ کی طرف اب یہاں پہ دیکھ لیں what is کمپیوٹر اب کمپیوٹر کیا چیز ہے یعنی کہ اب باہر کوئی جانتا ہے کمپیوٹر is electronic device یعنی کہ یہ ایک electronic device ہے جو کہ ٹھیک کہ electrically وہ ملکہ operate ہوتا ہے اب یہ ہاں پہ اس کا definition کچھ ہی سے رہے کمپیوٹر is an electronic device operating under the control of instruction store in its own memory that can accept data as an input and process data according to specified rules produce information یعنی کہ output and store information for future use any kind of computer consist of hardware and software اب جیسے کس definition سی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ایسی device سے جیسے ہم simply کوئی instructions دیتے ہیں as an input وہ process ہونے کے بعد process ہوتا ہے according to specified rules کے حساب سے اور وہ ہمیں کوئی output ڈے دیتا ہے تو اس procedure کو یا پھر اس flow کو ہم کہتے ہیں computer system ٹھیک ہو گیا اب computer system جو ہوگا consist کر دیتا ہے دو main kinds پہ جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں hardware and software اب briefly ہم discuss کرتے ہیں کہ hardware کیا چیزیں ہیں اور software کیا چیزیں ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ سلایڈ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ software یعنی کہ software ایک collection ہوتا ہے ڈیٹا کا یعنی کہ software میں جو بھی ڈیٹا ہمارا پاس available ہوتا ہے computer میں یا desktop میں وہ ہمارے ہوتے ہیں software جو کہ ہمارے computer کو instructions بتا دیتے ہیں یا پھر اسے operate کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں software simply اور software ہمارا پاس ہوتے ہیں دو types کے ٹھیک ہوگیا firstly ہمارا پاس ہوتا ہے application software second ہمارا پاس ہوتا ہے system software اب آگے ہم پڑھتے ہیں hardware کی طرف یعنی کہ hardware وہ چیزیں ہو گئیں جن کو ہم touch کر سکتے ہیں the tangible parts of computer like یا پھر physical components of computer ہم کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارا CPU آجاتا ہے monitor آجاتا ہے mouse آجاتا ہے keyboard جنہیں ہم touch کر سکتے ہیں physically کسی کے appearance ہو اسے ہم کہتے ہیں hardware so چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کچھ examples یہاں پہ میں نے دی گئی ہوئی ہیں کوئی monitor ہے hard disk ہے RAM ہے mouse ہے like کسی طریقے سے کچھ tools ہیں آپ کے پاس یہ ہمارے hardware ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اوپر دیکھیں software میں جتنے بھی logos ہیں ہمارے wordpress کے php کے یہ ہمارے software کہلائی جاتے ہیں جو کہ computer کے اندر installed کیے جاتے ہیں انہیں ہم software کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں computer memory یعنی computer memory جگہ اس کے اندر جگہ کتنی ہوتی ہے اسی حساب سے ہم اس کو divide کیا گیا ہوئے computer memory کو دو types میں ٹھیک جیسے ہم primary memory میں آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا RAM and ROM available ہیں جب ہم secondary memory آتے ہیں تو وہاں پہ HDD and HDD ٹھیک یعنی ہمارے hard disk آج کل کی زمانے میں ہم hard disk کہتے ہیں وہ ہماری computer کی secondary memory ہوتی ہے جس میں آپ personal data like pictures movies وغیرہ جو بھی آپ documentary ہوتی ہیں وہ آپ secondary memory میں store کر لیتے ہو جب primary memory جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر آپ RAM آجاتا ہے and ROM یعنی اس سے آپ لوگ کو پتا ہے RAM کم abbreviation ہوتا ہے random access memory and ROM ہمارا کہلائے گا read only memory RAM ہمارا as a temporarily memory act کر دیتا ہے جب ROM ہمارا پاس ہے as a permanent memory ہمارا stored ہوتا ہے ہمارے computer میں so what is CPU سب سے پہلے ہم CPU کی abbreviation جانتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کیا performances ہوتی ہیں computer کو operate کرنے میں اس حوالے سی اس کو discuss کر لیتے ہیں like CPU کا abbreviation ہوتا ہے central processing unit یا پھر آپ اس کو central processor بھی کہہ سکتے ہو یا پھر اس کو brain of computer بھی کہہ سکتے ہوں جس یعنی کی perform کنٹرول کرنا ان کے operations specified operations کو perform کرنا like mouse کا کیا کام ہے کی board کا کیا کام ہے ان ساروں کو controlling system جو ہوتی ہے وہ ہمارا CPU کر دیتا ہے اب آج جاتے ہیں CPU operations کی طرف basically یہاں پہ 4 primary functions ہوتے ہیں processors کو یعنی processor کا CPU کی process کر دیتا ہے سب سے پہلے ہے fetch decode execute and write back ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جو flow میں نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم ایک بات check کرتے ہیں کہ starting میں fetch instructions یعنی data لا دینا user سے data اٹھا کے لا دینا پھر اس کو decode کر دیتا instructions کو ٹھیک ہو گیا ALU operations ہمارا ہوتا ہے arithmetic logic unit پھر اس کے بعد وہ access memory میں چلے جاتے ہیں and lastly وہ update ہوتے ہیں یعنی کہ just last name on write back اس کا مطلب ہے update ہو نا یعنی کہ flow ہوتا ہے cpu operations کا اندر جو continuously ہمارے computer کو operate کرنے میں یہ flow اکثر use ہوتا ہے تو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں next slide میں تو thank you very much guys اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس live ویڈیو کو share کریں like کریں اور اگر آپ لوگوں کو اس presentation کا PDF فائل چاہیے ہو تو آپ نیچے description میں چیک کر لیں اس PDF PDF فائل ہوگا وہ بھی آپ لوگوں پریپیر کر دینا thank you